السلام علیکم ویورز امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جس پروڈکٹ کا ریو لے کے آئی ہوں وہ ہے ایک میکپ پروڈکٹ اور یہ میکپ پروڈکٹ ہر لڑکی کے بیگ میں ہوتا ہے سپیشلی کالج گوائنگ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت شوق سے آئی لائنر لگاتی ہیں تو جو میرے پاس جو لائنر میں ریگولر یوز کرتی ہوں وہ ہے بنینزا سترنگی کا ٹاپ پیس سٹائلز کا نام ہے اور یہ بہت زبردست قسم کا لائنر ہے مجھے بہت اچھا لگا یہ آئی لائنر جب میں لگاتی تھی تو وہ سپیشلی کیا ہوتا تھا کہ آنکھوں کے نیچے تک پھیل جاتے تھے لیکن یہ جہاں آپ آنکھوں کے اوپر لگائیں گے یہ وہیں رہے گا یہ نیچے تک اتنا اچھا سمجھ پروف ہے کہ یہ پھیلتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ٹیکسٹر ہے وہ بہت ہی ہائیلی پیگمنٹیڈ ہے بہت بہت رچ اس کا سٹائل ہے اس کے ساتھ اس کا یہ برش ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کے برش کی شیپ لائنر لگ لگ کے اس کے برش کی بھی مت ماری گئی ہے اور یہ میں نے اتنا زیادہ یوز کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ آدھے سے بھی تھوڑا رہ گیا ہے حالانکہ آئی تنک یہ تھری منٹس ہو گئے ہیں اس کو میرے پاس اور یہ میں نے اتنا زیادہ یوز کیا ہے کہ یہ آدھے سے بھی آدھا رہ گیا ہے تو آئی تنگ مجھے نیا خریدنا پڑے گا اب تو یہ دیکھیں اس کو لگانے کا طریقہ جو ہے یہ بہت آسان ہے اس کو آپ نے ہلکا سا یو برش کو اس پہ ایسے ٹیپ کرنا ہے اور یہ میں نے آلریڈی ایک لائن لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو میں رب کر رہی ہوں پر یہ نہیں اتر رہا نہ اتر رہا ہے اور نہ ہی پھیل رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی ہائیلی پیگمنٹیڈ اس کی جو ہے وہ لائنز ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست اور ہائیلی پیگمنٹیڈ ہے یہ اور ابھی یہ ہلکا سا گیلا ہے چھوپر والی لائن ہے اس لئے ابھی میں اس کو سمرچ نہیں کر سکتی یا اس کو ابھی میں رب نہیں کر سکتی ورنہ یہ واقعی میں پھیل جائے گا تو کوئی بھی لائنر آپ لگائیں اس کو پہلے ٹھہرنے دیں اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے ٹھہرنے دیں تھوڑا ڈرائی ہونے دیں پھر اس کو رب کر کے دیکھیں کہ وہ سمجھ ہوتا ہے یا نہیں اگر اسی وقت کریں گے تو گیلا گیلا ہے وہ اسی ٹائم پھیل جائے گا اور ایک ٹپ جو ہے لائنر لگانے والی لرکیوں کے لئے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی آئیس کو رات کو اگر دن میں آپ نے لائنر لگایا تو سنسٹیو ہوتی ہیں ہماری بوڈی کا سب سے سنسٹیو وہ آرگن ہے ہماری آئیس اور ان کی